میں چچی کی بھابی سے مل کر باہر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا چچی نے کہا اور سناؤ جدا مسئلہ تو نہیں ہوا اس کو منانے میں میں نے کہا چچی تھوڑا ہوا تھا میں نے ان کو منالیا تھا اور اپنا مرید بھی بنا لیا ہے باغے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے چچی نے کہا چلو اچھا ہوا پھر چچی نے کہا میں روٹیاں بنانے جا رہی ہوں تم اور سائمہ پہلے کھانا کھالو پھر تمہیں سائمہ کو اس کے گھر پہ چھوڑنے جانا ہے تم اس کو رکشے پہ چھوڑ آنا اور اس پہ ہی واپس آ جانا تمہارے چچہ تو شام کو لیٹ آتے ہیں پھر دیر ہو جائے گئے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے چچی میں چھوڑ آتا ہوں اور پھر چچی چھوٹ کر چلی گئی پھر تھوڑی دیر پات پہنے اور سائمہ آنڈی نے کھانا کھایا اور پھر کھانے کے بعد ہم دونوں گھر سے نکل آئے رستے میں رکشہ لیا اور آنڈی سائمہ کی گھر کی طرف چلے گئے رستے میں آنڈی سائمہ نے کوئی بات نہیں کی جب ہم سائمہ آنڈی کے گھر کے پاس پہنچے تو میں نے کہا آنڈی جی میں اس رکشے میں واپس چلا جاؤں گا تو آنڈی نے کہا اندر آؤ نا چائے نہیں پھیوگے میں نے کہا آنڈی پھر کبھی پھیلوں گا اب دیر ہو جائے گی آنڈی نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم اپنے تیاری رکھنا میں کل نگینہ کو کھال کروں گی میں نے کہا آنڈی بھی فکر ہو جائیں میں تیار ہی تیار ہوں اور پھر میں اسی رکشے میں گھر واپس آ گیا گھر آیا تو بچے آئے ہوئے تھے چچی نے پوچھا چھوڑ آئے ہو میں نے کہا جی چھوڑ آیا ہوں پھر چچی اپنے کمرے میں چلی گئی میں ٹیوی والے کمرے میں آ کر سوفے پہ لیٹ گیا پھر وہ دن بھی معمول کے مطابق گزر گیا اور اگلی صبح میں اٹھ کر اپنی روٹین کے مطابق ٹیوی والے کمرے میں بیٹ گیا لیکن آج مجھے انتظار تھا چچی کا کہ ان کو سائمہ آنٹی کا فون آئے گا اور وہ پھر مجھ سے بات کرے گی انتظار بندے کو بیچین کر دیتا ہے کچھ یہی حال میرا تھا ٹائم گزر ہی نہیں رہا تھا لیکن پھر تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہوگا جب چچی کے کمرے میں رکھا ہوا ان کا موبائل پہ کال آ گئی اور بیل بجنے لگی چچی کچھن میں تھی جب انہوں نے اپنے موبائل کے گھنٹی کی آواز سنی تو کچھن سے اپنے کمرے میں چلی گئی میں ٹیوی والے کمرے میں بیٹ بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ کب چچی آئے گی اور مجھ سے بات کرے گی کوئی پندرہ سے بیس مہنٹ کے بعد چچی اپنے کمرے سے نکلی اور ٹیوی والے کمرے کے سامنے سے گزر کر کچھن میں چلی گئی میں تھوڑا حیران ہو گیا چچی بات کرنے کے لئے میری طرف کیوں نہیں آئی مجھے غصہ بہت آیا لیکن پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے ساہیم آنڈی کی کھال ہی نہ ہو کسی اور نے کھال کی ہو اور میں ایسے ہی فکر مند ہو رہا ہوں تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہوگا جب چچی کچھن کا سارا کام ختم کر کے ٹیوی والے کمرے میں آگئی اور آخر میرے ساتھ سوفے پہ بیٹ گئی اور پوچھنے لگی سناو ادان کیا چر رہا ہے میں نے کہا کچھ نہیں چچی بس ٹیوی دیکھ رہا ہی چچی نے کہا ادان تم سے ایک کام تھا اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو میں نے کہا چچی آپ حکم کرو کیا کام ہے چچی نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے سائمہ کا فون آیا تھا وہ بتا رہی تھی کہ اس کی امی کافی بیمار ہے اور وہ ان کا پتہ کرنے کے لئے اپنے گھر جانا جاتی ہے لیکن وہ اکیلی تو جا نہیں سکتی اور گھر میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ چلا جائے اور پھر دو یا تین دن بعد اس کو لے کر واپس آ جائے میں نے کہا چچی مجھے اس میں کیا کام کرنا ہے تو چچی بولی دیکھو ادان دوں تو فارغی ہو اور کوئی خاص کام بھی نہیں ہے اگر تم اس کے ساتھ چلے جاؤ اور دو یا تین دن میں واپس آ جانا سائمہ اپنی امی سے بھی مل آئے گی نہیں تو اس کو لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے میں اندر سے تو بہت خوش تھا لیکن میں چچی کی شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اس لئے میں نے کہا لیکن چچی میں نے تو اگلے ہفتے کو واپس جانا ہے چچی نے کہا اگلے ہفتے کو ابھی پورے ساتھ دن باقی ہیں اور تم نے تو صرف دو یا تین دن کے لئے جانا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آنٹی اگر دو یا تین دن کی بات ہے تو میں چلا جاتا ہوں لیکن جانا کب اور کیسے ہے تو چچی بولی کل صبح ہی سات بجے والی ٹرین میں جانا ہے تو صبح جلدی اٹھ کر میری امی کے گھر چلے جانا اور پھر سائمہ کو لے کر سٹیشن چیٹ ٹکٹس تو سائمہ کے ابو نے پہلے ہی بک کروا دی ہیں اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انہیں کہا چچی ٹھیک ہے آپ سائمہ آنٹی کو بول دیں میں تیار ہوں میں کل چھ بجے ان کے گھر تیار ہو کر آ جاؤں گا چچی بھی میری بات سن کر خوش ہو گئی وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جب چچی چلی گئی میں اندر ہی اندر بہت خوش تھا میں کافی عرصے پہلے سائمہ آنٹی کے گھر گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اب آنٹی کرن کیسی ہوں گی اور میں کیسے ان کے ساتھ یہ کام کر پاؤں گا پھر وہ دن بھی رات تک معمول کے مطابق گزر گیا لیکن رات میں جلدی سو گیا کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھ کر تیار ہو کر سائمہ آنٹی کے گھر جانا تھا اور وہاں سے جہلم کے لئے نکلنا تھا میں سوچ پانچ بجے کا لارم موبائل پہ لگا کر سویا تھا سوچ پانچ بجے لارم بجا تو میں فوراں اٹھ گیا جب میں اٹھا تو ساتھ والی چھار بھائی دیکھی وہ خالی تھی چچی نہیں تھی پھر میں وہاں سے سیدھا نیچے آ کر بات روم میں گوس گیا اور نہ آنے لگا اور نہ آ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگا کمرے میں میری ایک شلوار کمیز بھیلے سے ہستری ہوئی تھی میں حیران تھا یہ کس نے کر دی ہے خیر میں نے وہ پہنی اور ایک شلوار کمیز شفر میں رکھ لی تاکہ لے کر جانے کے لئے اور دیار ہوگر کمرے سے باہر نکلا تو چچی کچھن میں میری لئے ناشتہ لے کر ٹی وی والے کمرے میں رکھ رہی تھی میں ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور چچی بھی وہاں ہی ساتھ بیٹھ گئی اور میں ناشتہ کرنے لگا چچی نے کہا تم جلدی سو گئے تھے اپنے کپڑے بھی اس طرح نہیں کیے اس لئے میں نے رات کو کر دیئے تھے میں نے چچی کا شکریہ ادا کیا پھر ناشتہ کر کے اپنے موبائل پہ دیکھا تو چھے بجنے میں بندرہ میرنٹ باقی تھے میں نے چچی کو کہا چچی میں جا رہا ہوں آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں اور میں چچا کو رات کو بتا نہیں سکا اس لئے آپ بتا دیں چچی نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی پھر میں گھر سے نکلا اور باہر آ کر رکشہ پکڑا اور سیدھا آنٹی سائمہ کے گھر کی طرف نکل آیا میں چھے بچ کر پندرہ میرنٹ پہ آنٹی سائمہ کے گھر تھا آنٹی سائمہ پہلے سے تیار تھی اور ان کی بچی بھی تیار تھی پھر میں اور آنٹی سائمہ اور ان کی بچی باہر نکل کر دوبارہ رکشہ کروایا اور سٹیشن کی طرف نکل آئی سٹیشن پہنچ کر سائمہ آنٹی نے کہا ادنان وہ سامنے ٹکرز گھر میں انور جچہ ہوں ان کو بتانا میں یاسین صاحب کی گھر سے آیا مجھے ٹکرز دے دے میں وہاں بیگ رکھ کر ٹکرز گھر کی طرف گیا اور وہاں جا کر پوچھا انور جچہ کون ہے ایک لگ بھگ پچپن سال کا بندہ بولا میں ہی انور ہوں کیا کام ہے میں نے کہا میں یاسین صاحب کی گھر سے آیا ہوں ٹکرز چاہیے وہ بندہ فوراں اٹھ کر باہر آ گیا وہ مجھے دو ٹکرز دیے اور بولا بیٹا یاسین صاحب کی بیٹی کہاں ہے میں نے کہا چچہ وہ سامنے کڑی ہے وہ بندہ میرے ساتھ چل کر آنٹی سائمہ کے پاس آ گیا اور آ کر سلام کیا اور آنٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا بیٹی سناو کیسی ہو اس دفعہ تو بہت ترسے کے بعد گھر جا رہی ہے آنٹی نے کہا بس چچہ یہ بھی اپنا گھر ہے گھر کی ذمہ داری اور بہت کام ہوتے ہیں اس لئے ٹائم نہیں نکلتا پھر وہ بندہ ہمیں خود ٹرین میں بٹھا کر اور تسلی کر کے پھر سلام دعا کے بعد چلا گیا ہم جب ٹرین میں اپنا سمار رہ کر بیٹھ گئے تو میں نے آنٹی سائمہ سے پوچھا واہ آنٹی جی کیا بات ہے بڑا پروٹوکول ہے آپ کا تو آنٹی آگے سے ہنسنے لگی اور بولی بزردان یہ سب ابو کی مہربانی اور بدولت ہے پھر کچھ دیر بار ٹرین بھی آہستہ آہستہ چل پڑی اور کچھ ہی دیر بار ٹرین نے سپیڈ پکڑ لی آنٹی کی بچی آنٹی کی گود میں ہی سو رہی تھی اور آنٹی اس کو سلا رہی تھی میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جب آنٹی کی بچی مکمل سو گئی تو آنٹی اس کو اٹھا کر اپنی لفٹ سائیڈ کے اوپر لٹا دیا اور پھر رائیڈ سائیڈ پہ کھڑکی میں دیکھنے لگی میں نے کہا آنٹی جی ویسے کتنی دیر کا سفر ہے یہاں سے تو آنٹی نے کہا اگر تین میں مسئلہ نہ ہو تو ہم تقریبا ساڑھے گیارہ بجے وہاں ہوں گے اور گھر تقریبا ساڑھے بارہ بجے ہوں گے ٹوٹل تقریبا پانچ گھنٹے لگ جاتی ہیں جب شعب کی حاجت ہوئی میں نے آنٹی کو کہا آنٹی میں بازروم سے ہو کر آتا ہوں آنٹی نے کہا ٹھیک ہے میں بازروم سے ہو کر دوبارہ اپنی سیڈ پہ بیٹھ گیا اور جب واپس آیا تو آنٹی اپنی سیڈ پہ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے آرام کر رہی تھی میں نے بھی ان کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے موبائل میں گانے لگا کر اور ہیڈ فون لگا کر سننے لگا آنٹی شاہد سو گئی تھی اور میں بھی گانے سننے میں مشکول تھا اور ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور تقریباً دس بچ چکے تھے اور ٹرین راستے میں تین سے چار جگہ پہ رکی بھی پھر میں نے دیکھا تو آنٹی نے حرکت کی اور اپنی آنکھیں کھول لیں اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پوچھا ٹائم کیا ہو گیا ہے میں نے کہا آنٹی جی دس بچ گئی ہیں آنٹی نے کہا کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے آنٹی سے پوچھا آنٹی جی خیریت ہے لگتا ہے آپ رات پر سوئی نہیں ہیں آنٹی نے میری طرف دیکھا اور پھر تھوڑا شرما کر اور مسکرا کر باہر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی میں حیران ہوا آنٹی میری بات پر شرما اور مسکرا کیوں رہی ہے ہماری ایک والی برت میں کوئی ہوئی بندہ نہیں تھا وہ خالی تھی میں آنٹی کے اور قریب ہوا ان سے پوچھا آنٹی خیر ہے نا آپ میری بات پر شرما اور مسکرا کیوں رہی ہیں آنٹی نے میری طرف دیکھا اور بلی کچھ نہیں وہ پھر شرما گئی مجھے شک ہو گیا تھا ضرور کوئی بات ہے میں نے کہا آنٹی جی اب ہم اتنے پرائے ہو گئے ہیں کہ ایک لن میں آپ سے بات بھی نہیں بتا رہی ہیں تو آنٹی نے کہا نہیں ہے ادنان میری جان ایسی بات نہیں ہے اصل میں رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی مجھے نید بھی دو بجے کے بعد آئی اور صبح پانچ بجے اٹھ گئی اور تیاری کرنے لگی میں نے کہا آنٹی جی اس میں شرمانے کی کیا بات ہے یہ تو عام سی بات ہے تو آنٹی نے کہا اصل میں ادنان رات کو میں بارہ بجے تک اپنا اور چھوٹی کا بھیک تیار کر گئے اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی لیکن پھر وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ساجد بھائی میرے کمرے میں آگئے انہوں مجھے تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے سائمہ تو انہوں تو جا رہی ہو میرا کیا بنے گا میں اتنے دن کیسے تمہارے بنا رہوں گا بس پھر انہوں نے مجھے ایک گھنٹہ تنگ کیا اور اس لئے مجھے اس کام کی وجہ سے دو بج گئی اور میں لیٹ سوئی تھی میں نے کہا اچھا تو یہ بات دی پھر میں نے کہا آنٹی جی پتا نہیں کیوں ساجد انکر آپ کے پیچھے پڑے ہیں ان کی اپنی اتنی مست بیوی ہیں اور اگر ان کی بیوی ان کو گھاس نہیں ڈالتی تو یہ ان کی نکامی ہے کیونکہ مرد کو اپنی بیوی کی خود کنٹرول میں رکھنا چاہیے انکر تو بہت ہی ربوگ ہیں اور دوسرے کے مال پر شیر بن جاتے ہیں آنٹی میری بات سن کر انصریں لگی اور بولی ٹھیک ہے رہے ہو تو مطنان ساجد بھائی بلکل ایسے ہی ہیں چھوڑے ان کو اپنی کوئی بات کرتے ہیں میں نے آنٹی کو کہا آنٹی جی اگلا پروگرام کیا ہے آپ نے آنٹی کیلن سے بات کر لی ہے آنٹی نے کہا پروگرام فیٹ ہے میں نے کل نگینہ کو کال کرنے سے پہلے اپنی باجی کو کال کی تھی پھرے دو گھنٹے ان سے بات ہوئی ہے ان کو میں نے پوری کہانی سنا دی ہے اور ان کو تمہارے لئے اعتماد میں لینے کی پوری کوشش کی ہے تو فکر نہ کرو کام ہو جائے گا میں آنٹی کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ ہم پہنچنے والے ہیں اور ابھی تک آنٹی نے اپنی باجی کو مکمل تیار نہیں کیا ہے میں نے کہا آنٹی جی آپ کا کیا مطلب ہے ابھی تک آپ نے ان کے ساتھ پکا کوئی بروگرام نہیں بنایا ہے آنٹی نے کہا ادنان میرے جانے تم کیوں فکر کر رہے ہو میں ہوں نا جب یہاں تک لے آئی ہوں تو تمہارا اگلا کام بھی کرواکت ہوں گی تمہیں مجھ پہ بروسہ نہیں ہے کیا میں آنٹی کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بولا ٹھیک ہے آنٹی جی کوئی بات نہیں مجھے آپ پورا بروسہ ہے اور پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم گزر گیا اور ہم آنٹی کی امی کے شہر میں داخل ہو گئے